رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں اللہ کے سونے زندگی میں تین طرح کے بال رکھے جمہ لُمَّ وَفْرَ کانوں کلوں کے برابر کندے کے برابر اور کانوں اور کندے کے درمیان کندوں سے زیادہ بال عورتوں کے ہوتے ہیں آپ نے مانگ نکالے ہیں سیدہ عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخہ وَأُرْسِلُ نَاصِیَتَهُ بَيْنَ عَيْنَي میں جب آپ کے بالوں میں کنگی کرتی تو میں آپ کے ناک مبارک کے سامنے سے داخل کرتی آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی مانگ نکالنا یہ سنت ہے دائیں بائیں بال کرنے کی بجائے مانگ نکالیے کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے اور ساتھ کیا کہا جاتا ہے یہ پیالا کٹ ہے اب پتہ نے یہ پیالا کٹ کیا ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا اُتْرُقُوْهُ قُلَّ اَوِحْلُقُوْهُ قُلَّ یا تو سارے بال منڈوا دو یہ سارے چھوڑ دو برابر ہونے چاہیے اور صحابی نے جب ایک شخص بچے کو دیکھا چھوٹا بچہ اور کہا اہلیں مرحبا جب دیکھا اس کے بال کہیں سے بڑے ہیں وہاں سے پکڑ کے جھنجوڑا اور ساتھ کیا کہا نِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ اَنِ الْقَزَعَ اللہ کی رسول نے قَزع سے منع کیا ہے فَإِنَّهَا طَرِيقَةُ الْيَهُودِ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے آسکر کیا کہتے ہیں نہیں سٹیپس بنوانے چاہیے آپ پتہ نہیں سٹیپس کیا ہوتے ہیں ہم نے کہی بنوائے نہیں اسی آپ سے پوچھیں آپ تو کیسے ہوتے ہیں سٹیپس مسلمان بچارہ آج کیا کرائے یہ سیرت پڑے تو اس کو پتا چلے کہ جس مسلمان کے بال نہیں ہیں اللہ کے رسول جیسے وہ بچارہ محبت کا حق کیسے ادا کرے گا محبت کا حق